ملتان کو تجاوزان سے ملے گا چھٹکارہ دلائی انتظامی کو نہیں مافیہ کا قبضہ کبارہ تجاوزان کے خاتمے کے لیے نئے حکمت عمری تیار شہر کا مختلف زونگز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ تجاوزان کے خاتمے کے لیے بلدیاتی نمائندوں کے خدمات حاصل کی جائیں ویسٹ مینجمنٹ کی مس مینجمنٹ مصطفیٰ روڈ ملتان پر کچھرے کے امبار تافون اور گندگی سے علاقہ مکین ہونے لگے خوار سپائی نہ ہونے کے باعث موزیم راز پھیلنے کا خدشہ شہروں کا عالی حکام سے روڈ کی سپائی کا مطالبہ کروڑوں روپے کی لاغت کا نامکمل سویوچ منصودہ بھکر کی عوام کے لیے دردے سر بنکے آتین کلومیٹر تک پھیلے گندے پانی سے علاقہ ندی نالے کی صورت افتیار کر گیا سویوچ زدہ پانی سے زر زمین پانی علودہ ہونے لگا شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے پانی چوری کا کٹ کیا محکمہ انہار کی غفرت جدوئی سہراب نہر میں بیس پٹ چوڑا شگاف پڑ گیا نہری پانی نزدی کے عبادی اور فصلوں میں داخل علاقہ مکینوں نے اپنی ودت آپ کے تحر شگاف کو پر کیا علاقہ مکینوں نے کہا کہ محکمہ انہار کی ملی بھگت سے پانی چوری ہوتا ہے علاقہ مکینوں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان انڈوں کی قیمتیں سن کر شہری ہوئے حیران فیدرجن قیمت کی ڈبل سنچری بارہ انڈوں کے لیے دو لال نوٹ ترکا قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان انتظامیر سے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ مہنگائی کی بڑھتی لہر مزدور طبقہ شدید مشکلات سے دو چار روزکار نہ ملنے پر لیا کے مزدوروں کا احتجاج کہا حکومت نے غریب کو مارنے کا پلان بنا رکھا ہے دہاری ملتی نہیں خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں مہنگائی کرنے والے مافیا کے خلاف ایکشن کیوں نہیں مرکزی تنظیم تحضیلان پاکستان نوی پنجاب صدر شیخ جابید اختر کی روحش گفتگو کہتے ہیں حکومت مہنگائی کرنے والے مافیا کے خلاف کارروی کرے بڑھتی مہنگائی نے تعدلوں کے افجات میں اضافہ کر دیا سموک کے بڑھتے خطرات سٹینڈنگ کیپنٹ کمیٹی بڑھائے سموک کا اہم اجلاس پی ڈی اے پین میں طلب کر لیا گیا صبح وزیر خزانہ حاشن جوابخ اجلاس کی صرف راہی کریں گے سموک کے باعث کولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے جائزہ بھی لیا جائے گا محکمہ محولیات کی ٹیم سے مشاورت کے بعد کولوں کو بند کرنے کا فیصلہ ہوگا آؤڈور فنکشن سمیت دیگر اہم معاملات بھی زیرے غور آئیں گے خارد کے ارد اخیران دوزوں اور افران فروشوں کے خلاف ریک ڈاؤن زاری ملتان میں سسن کمیشنر سٹی خاجہ اومیر محمود کی کاروائی ساکھ خارڈ ڈیلر کو ساٹھ ہزار پر جرمانہ بہاول نگر میں دلائی انتظامے کی کاروائی اسلام نگر سے خارد کی دو ہزار بونیا برامت دودام کو سید کر دیا گیا کونٹریکٹ بھی ختم کر دیا اور پانچ ماہ کی تنخواہیں بھی نہ دی زیلہ کاؤنسل میں آوالی کے ڈیلی ویجز ملازمین کے گھروں میں پاکے گھروں میں چولھے ٹھنڈے پڑ گئے ملازمین کا سی او آفزس کے باہر احتجاج فلپور تنخواہ کی ادائیگی کا مطالبہ سی او نے جل تنخواہیں دینے کا کہہ کر معاملہ ترخا دیا لودھرہ میں مرمت کے نام پر بجلی کے غاری لانیا لوڈ شرڈنگ بجلی کئی کئی گھنٹے غائب رہنے لگی کاروارے زندگی موت تل لوڈ شرڈنگ کا دلانیا چھے گھنٹے تک بڑھنے پر شہری صلاف آئیتے چانچ میپ کو اپسروں کے مطابق ریڈ لائن مرمت کا کام چل لہا ہے میپ کو بھی کرپشن اور فرائز میں غفلت پر حرکت میں آ گیا پانچ ایس ڈیوز کی خلاف کا روائی تین ایس ڈیوز کی ایک ایک سال کے لیے موجودہ گریٹ سے ایک گریٹ تنجلی دو ایس ڈیوز کا ایک سال کا انکرمنٹ روٹ دیا گیا پانچ میں ایس ڈیوز کو فیلڈ ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا جنوبی پنجاب کے اہم ہسپتال شیخ زہد کا کوئی پرسانحال نہیں آؤٹڈور سرویسز نہ ملنے پر مریض ہونے لگے بے حال ایم ایس ڈیوز ایس پتال رہیم یارفان کا مبینہ ناروہ سلوک یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا احتجاج آؤٹڈور سرویسز بند کر دی ایم ایس کے تباتے تک آؤٹڈور اور ایمیل سی سرویسز بن رکھنے کا ایسیہ دیتیا کسانوں کے چہروں پر بہار گرنے سے بھری ٹوالیوں کا شگر میلوں میں رش سناوہ میں کرشنگ سیزن کا آغاز پاک میں شگر میل اور شیخو شگر میل کا پیہ چلے لگا حکومت کی جانب سے دو سو پچیس روپے فیل منگ کرنے کے دن مکر فرسنوں کو فیڑوں اور موجبنی اثرات سے محفوظ رکھنے کا مشن ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پرنیمیار خان میں ٹریننگ ورکشوپ آخری روز بھی کسانوں کی کسیر تعداد میں شرک کر زمنی الیکشن پی پی دو سو چھے کی انتخابات کی تیاریاں پی پلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وقت کی خانے والا آمد امین اے اقلیتی ونگ نبید آمد جیوہ اور سنین نارب صدر جنوبی پنجاب خادر رزوان عالم کی اقلیتی رہنماؤں سے ملاقات زمنی الیکشن پر مشابرت کی گئی خادر رزوان عالم کہتے ہیں کہ عمام سولند دسمبر کو پی پلز پارٹی کے امید بار کو جتبائے عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی تیاریاں ویہاری میٹ ریسٹریک الیکشن کمیشنر کی ترباہی میں میٹنگ ووٹرز لسٹوں کی اپلیڈیشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ملتان خواتین شیلٹر ہوم دارول آمان میں زیابیتس کی تشکریز اور اکاہی بارے کیمپ لگایا کیا لیڈیز لائنس کلپ کی جاریم سے زیابیتس کی علامات اور طریقہ علاج بارے رہنمائی تھی کے دنیا پور کے نواہی چک نمبر 304 سر وی میں سائنچی سرکار کے 66 میں اس کی تقریبات زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری لنگر و نیاز کا بھی وسیع احتمام کیا گیا عالم شہرت یافتہ قوال استاز شیر میادات کی شرکت کہتے ہیں سائنچی سرکار کے دربار پر روحانی دانتوں سے پچانس کلو وزن اٹھانے کا کمال جامپور مرسی طوالا کا محمد اسماعیل ہمت اور جرد کی مثال دونوں بازوں سے محروم نوجوان مزوری کے باوجود ہر کام کر کے کر دیا سب کو حیران و پریشان مرسائیکل اور ٹویکٹر سلاہ کر سب کو مبہوط کر دیا اور سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آگئی برازیلی خاتون فورٹ آباس کے نوجوان کی محبت میں گرفتار ہزاروں کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کر کے پاکستان آئی اور شادی کے لیے ہوئی تیار پر پیسا نے اسلام قبول کر کے سرپراز نامی نوجوان سے شادی کے لیے پیٹسا نے اپنا اسلامی نام اقرار رکھ لیا